دوستوں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی آدھا چھمچ کلون جی کے بیچ کس طریقے سے آپ کو خطرناک روگوں سے رکھتے ہیں دور جی ہاں دیکھے کلون جی آفے کالا زیرہ نا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہتا ہے روز صبح اگر آپ اسے خالی پیٹ کھاتے ہیں نا تو کئی درہوں کی بیمائیوں سے آپ کا بچاوف کرے گی گہرے کالے رنگ کی دکھنے والی کلون جیاں پروشوں کے لیے کسی عوشدی سے کم نہیں ہے اور ان کی صحت کے لیے یہ وردان ثابت ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں شڑی کی ایمینیٹی سے لکہ سٹیمینا بڑھانے تک کلون جی کے بیچ کو سیون کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے ہاں دوستوں آپ کی جانگاری کے لیے بتا دوں کلون جی کی خاص بات یہ ہے کہ نا اس میں آئرن، سوڈیوم، پٹیشیوم، فائبر اور کئی سارے منرلز ملتے ہیں اس میں ایمینو ایسٹس بھی ہوتے ہیں ساندھی شڑی کو ضروری پروٹین بھی دیتا ہے اس کا تیل بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی ہیلتی ہوتا ہے ہماری ہیلتھ کے لیے یہ ایک بہترین انٹی اکسڈن بھی مانا چاہتا ہے آپ بھی اپنی کھانی میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں یا پھر اس کا پاورڈر بنا کر بھی کھانی میں ڈال سکتے ہیں یا پھر دودھ کے ساتھ بھی آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں تو آئیے چانتے ایسے ہونی والی فائدوں کے بارے میں دوستو یہ سب سے پہلا فائدہ کرتا ہے انفرٹیلیٹی کی پرابلم میں کلونجی کے بیچ کا سیون کرنے سے شریع میں تیسٹوسترون ہارمون کا ستر بڑھتا ہے تیسٹوسترون ہارمون کو نہ سیکس ہارمون بھی کہا جاتا ہے انفرٹیلیٹی کی پرابلم سے نپڑنے کے لیے کلونجی کے بیچ کا سیون آپ روز ایک سے دو گرام کر سکتے ہیں اسے آپ سبزی سلات کے ساتھ ساتھ یا فیدود کے ساتھ بھی سیون کر سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی بیچ ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں ہائی بلڈ پیشر کے منیزوں کو نہ خالی پیٹ گنگونے پانی کے ساتھ کلونجی کا سیون کرنا چاہیے اس سے بلڈ پیشر کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملتی ہیں چاہے آپ کا بلڈ پیشر کم ہو یا فیز زیادہ ہو ہمیشہ اسے کنٹرول میں کرے گا اور نہ دوستوں کلونجی کو دودھ کے ساتھ ملا کر پینے سے آپ کی سٹیمینا بوسٹ ہوتی ہیں اس کا سیون کرنے سے پروشوں میں کمزوری کی سمسیاں میں کافی فائدہ ملتا ہے شریر میں خون کی کمی دور ہوتی ہیں اور کمزوری جا کر وہ طاقتور بنتے ہیں تو اس طریقے سے سٹیمینا بڑھانے کے لیے آپ اس کا سیون دودھ کے ساتھ ضرور کیجے گا دوستوں کلونجی کے بیچوں میں نہ انٹی انفرمیٹ بھی گن پائے جاتے ہیں اس سے نہ سوچن کو کم کرنے میں مدد ملتی ہیں اور جوڑوں کے درد کی پرابلم دور ہوتی ہیں آئیتریٹیز کی سمسیاں میں روز صبح خالی پیٹ کلونجی کا سیون ضرور کیجے گا اتنا ہی نہیں دوستوں یہ نہ مہاں سے اور مہاں سے بیدا کرنے والے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں اس سے لڑنے اور صبحاوی کروپ سے سوچھ سپشٹ چھکنی اور چھمکدار پچھا پردان کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کلونجی کا سیون نہ دودھ کے ساتھ کیجے گا بہت یہ اچھا یہ بیچ ہوتا ہے آپ کے سکن کے لیے کلونجی نا پرامپارک روپ سے دانتوں کی جو سمسکیاں ہوتی ہیں اسے نپٹنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے خاص کر کے جو آپ کو مسوڑوں میں سوجن ہوتی ہیں دانتوں میں درد ہوتا ہے یا پھر دانتوں میں کیڑا لچواتا ہے اور گمز بلیٹ کرنے لگی ہیں اور آپ کے دانت کمزور ہو گئے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے نا روز صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ کلونجی کا سیون کریں پھر دیکھیں کیسے آپ کے مسوڑوں سے جوڑی پرابلمز لور ہوتی ہیں مسوڑوں سے خون آنا بند ہوتا ہے اور دانت جو ہے نا مضبوط بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور مہیلاؤں کے لیے نا کلونجی ایک بہترین چیز ہے کیونکہ دوستوں اس میں نا کمزوری ختم ہونے کے بہت سارے گن ہوتے ہیں یہی نہیں اگر مہیلاؤں میں سفید پانی پیڈی ایڈز میں درد یا پھر پی ایم ایس جیسی پرابلمز ہیں تب بھی کلونجی کے پانی کا سیون کرنے سے انہی آرام ملتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے کلونجی کی چاہ بنا کر پی سکتے ہیں بہت ہی ہیل دی کہلائے گی تو فرینڈز یہ تھے کلونجی کے عدبھت کم مال کے فائدے آپ بھی اس کا سیون صبح خالی پیٹ کر کے دیکھئے کیسے آپ ہوتے ہیں سیحت مند ملتا ہے